موسیقی سمائش میں نہ ڈالے تو سارے کے سارے انویسٹیگیشن کو پبلک ہونے مانگتے ہیں اور میں ان کے ساتھ اگری کرتا ہوں کہ ہنڈرڈ پرسنٹ جو انویسٹیگیشن ہوتی ہے وہ پبلک ہونی چاہیے اسی طرح اس شہر آپ کے شہر میرے شہر شہر کراچی کے ساتھ پاکستان کے فنانچل ہب کے ساتھ سالوں سال زیادتیاں ہوتی رہی وہ زمانہ بھی تھا کہ ایسی پریس ٹاک کرنا کورٹ میں لوگ ڈرتے تھے وہ زمانہ بھی تھا کہ جو کورٹ میں آیا تو پولیس کی وردیوں میں کچھ لوگوں نے ایک ایکس پروونچل منسٹر کی گارڈ کی ٹکائی کر دی وہ بھی یہ شہر نے دکھا ہے تو میں نے جب کورٹ میں گیا دس اکتوبر دوہزار سترہ میں تو ہماری کیا ڈیمانڈ تھی کہ اوزہر بلوچ صاحب کی نصار مرائی صاحب کی اور صاحب تو نہیں بولنا چاہیے لیکن چلو اوزہر بلوچ کی اور نصار مرائی کی یہاں تو زرداری کو بھی لوگ صاحب بولتے ہیں اور بلدیہ فیکٹری فائر کی جو جے آئی ٹیز بنی ہیں وہ پبلک کی جائیں بکوز جو میڈیا میں اس جے آئی ٹی کی حصے چلتے ہیں اس جے آئی ٹی کا جو ذکر ہوتا ہے میڈیا میں اور جو کوپی سوشل میڈیا میں سرکولیٹ ہو رہی ہیں انا فیشل کوپی اس میں ایسے بہت سارے لوگوں کا نام ہے جو آج بھی سیاست کر رہے ہیں آج بھی اسیملیوں میں بیٹھے تو یہاں تو مجھے کہہ دیں کہ وہ جے آئی ٹیز جھوٹی تھی کہ وہ ایف آئی کے لوگ ایم آئی کے لوگ رینجرز کے لوگ پولیس کے لوگ آئی آئی س آئی کے لوگ برگیڈیر اور کرنل لیول کے بیس اکیس بائیس گریڈ کے افسر جو جے آئی ٹیز میں جنہوں نے دستاقت کیا ہے اور جو اتنا ٹائم لگا کے ڈیٹیل جی آئی ٹیز بنائی ہے کیا وہ جھوٹی ہے کیا ان لوگوں نے جھوٹ پر دستاقت کیا ہے اگر نہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں نہیں کیا اور آپ بھی یہ سمجھتے ہیں تو پھر وہ جی آئی ٹیز کو پبلک کیا جائے اس لیے ہم کوٹ آئے ہم نے پہلے خط لے کے مانگا انہوں نے ہمیں جواب نہیں دیا دس اکتوبر دوہزار سترہ کو ہم نے پیٹیشن فائل کی اور اٹھائیس جنوری دوہزار بیس میں اس کا فیصلہ آیا اور دو باتیں میں آپ کو اس کے بتاتا ہے تو سب سے پہلے میں خاص طور پر شکر ادا کروں گا عمر سمرو بیرسل عمر سمرو کا جنہوں نے ہاں کیونکہ الیکٹرنے کے بعد ہم بزارت میں بھی بزی ہو گئے پھر اس سے پہلے لیکشن میں بزی ہو گئے ہار ہیرنگ میں وہ اپیر ہوتے رہے اور بڑے پیشن سے انہوں نے ایک کیس لڑا وہ آج بھی دی رہی ہیں لیکن کورٹ میں ہیں بڑے جذبے سے پیشن سے انہوں نے کیس لڑا اور یہی بول کے لڑا کہ وہ اموشنلی اس بات سے اگری ہیں اگری کرتے ہیں کہ جو میں سوال پوچھ رہا ہوں ٹھیک ہے جی اب وہ فیصلہ اور یہ جو جو اتنے سال کیس چلا اس میں تین اس میں یہ بڑے ضروری سننے کی بات ہے کہ تین بینچز بدلی گئیں ججز نے اپنے آپ کو ریکیوز بھی کیا اور سندھ ہائی کورٹ کنٹیسٹ کرتی رہی سندھ حکومت سندھ حکومت سندھ ہائی کورٹ میں کنٹیسٹ کرتی رہی یہ کوئی بہت بڑا پتہ نہیں انجیائیٹیز میں نیشنل سیکیورٹی کا اشیو ہے کسی کی فیکٹری جل جائے اور ڈائی سو تین سو محصوم لوگ جل کے راک ہو جائیں وہ بھی وہ بھی کسی کا بھائی تھا بیٹا تھا میاں تھا کسی کا باپ تھا وہاں خواتین بھی ہوئی تھی وہ بھی کسی کی ماں بہن بیٹیاں بیویاں تھی ان لبائیکین کا بھی اتنا ہی حق ہے پتہ کرنے کے لیے کہ کیا ہوا تھا جتنا کہ کسی اور ایسے حادثے کا ہو لیکن صرف فرق یہ ہے کہ جی آئی ٹی کے مطابق جو بلدیا فیکٹری کا کیس تھا وہ حادثہ نہیں تھا وہ ایک دہشتگردی تھی اور اس دہشتگردی میں جن لوگوں کا نام ہے وہ پکڑے بھی گئے ہیں کچھ آپ لے کے بھی آئے ہیں پتہ نہیں کہاں کہاں ملیشیہ اور کہاں کہاں سے پکڑ گئے اور ان کے جو لیڈران تھے وہ بڑے پولیٹکس بھی کر رہے ہیں اسیملیوں میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں جن کا نام ہے وہ آج بھی ایک پارٹی کے سربراہ بنے ہوئے ہیں کون بچاتا تھا پولیس والوں جن کا نام ہے وہ آج بھی پولیس میں ہیں وہ بڑے پولیس والے پروٹیکشن دیتے تھے ایکسٹارشن کی بھتے کی قتل عام کی قبضوں کی لو جناب ان کی پرموشن ہو گئی سندھ میں میں نہیں کہہ رہا یہ یہ جو جے ایٹی آپ لوگ دکھاتے ہیں میڈیا کے سکرین پہ یا جو سوشل میڈیا پہ چل رہی ہوتی ہیں وٹسائپ گروپوں پہ یہ ان میں لکھاوا ہے تو یہ ضرور پتہ چلنا چاہیے کہ یہ جو جے ایٹی دکھائی جا رہی ہیں جو سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں چلتی رہی ہیں کیا یہ وہی سچی جے ایٹی ہیں یا عوام کو بے کو بنایا جا رہا ہے ہو سکتا ہے اس لیے کچھ اور لکھاؤ اس لیے ہم کورٹ میں گئے ہم بڑے شکر گزار ہیں Honorable Sid High Court کے کہ دائی سال کی آہ hearing after hearing کے بعد انہوں نے یہ 28 جانوری 2020 میں یہ فیصلہ سنا دیا اور سندھ حکومت کو حکم دیا کہ یہ امیجیٹلی یہ جی ایٹیز پبلک کی جائیں جب پٹیشنر کو دی جائیں سندھ حکومت کا ایک اور موقف تھا کہ جی میرا اس میں تو کوئی ذاتی نہیں ہے میرے شہر کے لوگ مر کے خاک ہو کے جل جائیں کتل و غالت کیا جائے ان کا اور ان پولیس والوں کا جن جائیڈی میں ذکر ہے وہ آج بھی ہماری پولیس کے اندر برتی ہو تم میری ذات کو فرنی پڑھ لکھیں میرے گھر والے شہر میں نہیں رہتے کوئی انگریزی میں کہتے ہیں کہ جب وہ پچھلے محلے کے لیے آئے تم خاموش رہے کیونکہ تم پہ اثر نہیں پڑھا تھا پھر تمہارے محلے میں آگئے تم خاموش رہے پھر تمہیں کوئی فرنی پڑھا تھا تمہارے گھر پہ نہیں آئے تھے لیکن جب تمہارے گھر پہ آگئے اور تمہیں دریکٹلی اٹاک کر دیا اور پھر تم شور مچارے ہو لیکن اس وقت محلے والے خاموش ہیں ایسے نہیں چلتی حکوم ایسے نہیں چلتا ملک جہاں جہاں غلط ہوا ہے وہاں ہمیں یک جیتی سے کھڑا ہونا پڑے گا غلط کے خلاف تو وہ میں شکر گزار ہوں سندھ آئی کورٹ کا کہ اٹھائیز جانوری کو انہوں نے یہ ججمنٹ دی کہ جی ایٹیز پبلک کی جائے اس کے بعد ہم نے تھوڑا انتظار کیا انتظار کرنے کے بعد ہم نے خط لکھا چیز سیکیٹری صاحب کو سندھ کے میں نے لکھا خط میں پٹیشنر تھا کہ جی ایٹیز کی کوپی پلیز ہمیں فرام کر دیں کورٹ کا حکم ہے مجھے خط کا کوئی جواب آج تک محصول نہیں ہوا نہ انہوں نے کیس کو چیلنج کیا ہم نے یہ بھی موقع دیا ساٹھ دن اب ساٹھ سے زیادہ ہو گئے ہم نے موقع دیا کہ چھے چیلنج کرتے ہیں انہوں نے کوئی چیلنج تو نہیں کیا انہوں نے چیلنج بھی نہیں کیا تو فائنلی آخر میں آج میں نے اپلیکیشن سبمیٹ کر دی ہے زندھ ہائی کورٹ میں کہ سندھ حکومت نے سندھ سرکار نے کنٹیمٹ آف کورٹ کی ہے کیونکہ کورٹ کا یہ حکوم ہے کہ جی آئی ٹی پبلک کی جائے اور سندھ سرکار جی آئی ٹی نہیں دے رہی اور اس وقت ہمیں ایک عام شہری تھا اس کے بعد امینے بن گیا پھر فیڈل منسٹر بن گیا خان صاحب سے سمجھا کے بن سکتا ہوں جب تک وہ سمجھتے رہ سکتا ہوں تو رہیں گے کیونکہ بہت سو خان صاحب ہیں پرائی منسٹر تو وہ ہیں تو ایک فیڈل منسٹر کے خط کا پرسنلی میں نے سینجر کے بجے اس کا جواب بھی سندھ کوپن نہیں دیتی میں تو ہائی کورٹ کوئی نہیں مانن کا فیصلہ نہیں مان رہے تو ہماری کیا اوقات ہے تو اس کے لیے میں آج ان کے خلاف میں نے کنٹیمٹ آف کورٹ کی درخواست سندھ ہائی کورٹ میں ظاہر کر دی ہے اور اب انشاءاللہ شاید دے دیں آج بھی دے دیں جی ایٹیز دے دیں اوفیشل سائن سٹیمپ کورٹ میں جمع کرائی تھی میں وقیل سے مشورہ کر کے واپس بھی لے سکتا ہوں لیکن یہ یاد رکھنا مراد علی شاہ اور تمہارے ساتھ جو تین لوگ گھوم رہے ہیں جب مجھ سے یہ جب میں نے یہ پیٹیشن داخل کی تھی اوزہر بلوج کی جی ایٹی مانگی تھی اور نسار مرائی کی جی ایٹی مانگی تھی تو مصفق بھی سندھ حکومت میں تھے میری گاڑی میں لوگ بیٹھتے نہیں تھے جو کہ جاتا ہے یہ خود کو شملہ کر رہا ہے لی جی اپنے اوپر سوسائیڈل مشن پر نکلا ہوا ہے کہ ہزہر بلوج کی جی ایٹی مانگ رہا ہے اس میں تو ساروں کے نام ہیں انہوں نے تو کسی کو بھی نہیں چھوڑا آج تک خالد شہنسا کا بھی پتہ نہیں چلا میں اشارتاً بات کر رہا ہوں اکل مند کو اشارہ کافی ہے اور جو سننے والے دیکھنے والے وہ مجھ سے آزا ماشاءاللہ کل مند ہیں آج تک پتہ نہیں چلا کہ کون کجھر گیا بچانے والے کی ذات مارنے والے سے بڑی ہے نہ یہ زندگی نہ یہ زندگی ہمیں کسی اور نے دیا ہے نہ کوئی اور لے سکتا ہے اگر یہ مسلمان کا ایمان نہ ہو تو پھر ایمان میں شک ہوتا ہے اللہ کی ذات پہ ایمان رکھو اور اگر کوئی سچ کے لیے محراد آتا ہے اسے شہید کہتے ہیں میری ذات کو کوئی فرق نہیں پڑھا کہ جی ایٹی دے نہ دے لیکن میری ذات کو فرق یہ پڑھا کہ میرے شہر والے ان کے ساتھ ظلم ہوا یہ کبھی ایندہ سے نہ ہو اور جو اس کو کرنے میں یہ کرنے میں ملوث سے ان کو کیفہ کردار پر بچائے جائے ان کا نام پبلک کیا جائے ان کو اس ملک کے سیاست سے باہر کیا جائے لوگوں کو شکل دکھائی جائے کہ یہ لوگ ہیں جن کے اوپر تم بروسہ رکھتے رہے ہو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تمہارے ساتھ یہ زیادتی کی ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تمہارے بچوں کو یتین کیا ہے انجانے میں نہیں جان بوجھ کر تو اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے لیکن مراد علی شاہ جو تم جھوٹ بولتے ہو اتنا معصوم چہرہ لے کے ٹی بی میں بیٹھتے ہو اور وہ ڈرگ سمگلر ڈرگ پیڈلر وہ بھی میں نہیں کہہ رہا وہ بھی میں نہیں کہہ رہا وہ بھی آپ ہی کے صوبے کا ایک ایس پی کہہ رہا ہے اس کی ریپورٹ میں لکھا ہوا ہے پولیس کا ایس پی کہہ رہا ہے سندھ پولیس کا کہہ رہا ہے ایس پی کہ ڈرگ پیڈلر کون ہے جو روز ٹی وی کے اوپر تمہیں ڈیفینڈ کرتا ہے بیٹھ کے بڑا معصوم بنتا ہے میں پہلے سمجھتا تھا چلو یہ بچارا ٹھیک آدمی ہے وہ جو میں نے پڑھی ہے ریپورٹ پولیس کی اور وہ میں اپنے ہلکے میں جا کے جو حالات دیکھ رہا ہوں کیونکہ وہ نیچے ایم پی اے بناوا ہے تو اس کا بھائی ملابس ہے اسی گھر میں رہتا ہے پہلے گولیوں سے مارتے تھے دیشنگردوں کی خوش پناہی کر کے آج تم آج تم بچوں کو ڈرگز دے لے کے بیٹھ بیٹھ کے ان کو اس سے مار رہے ہو اور بیٹھ کے شرم تمہیں نہیں آتی تنقید کرتے ہو فیڈل گورنمنٹ پہ ہر چیز میں تم فیل ہوتے ہو وہ آج ڈی ای نی کی ٹیم بھی آئی تو لہور سے آئی روز میٹنگ میں بیٹھتے ہو سارے سی ایمز کے ساتھ ان سی اوزی کی اور بارہ کے جھوٹ بولتے ہو تباہی مچا دی ہے پورے پاکستان کی کیونکہ کراچی کی تباہی تم نے مچائی ہے اور کراچی کے لاوہ تو پاکستان چلی کوئی نہیں سکتا موسیقی 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 موسیقی